بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیک کے فوڈ ریسپی میں آپ کو خوش آمدید دوستو آج ہم کانٹینینٹل سٹائل میں چکن ونگز بنا رہے ہیں جس کا نام ہے ہانی چیلی ونگز اس کا ٹیس بہت ہی زبرداست ہے اس کو آپ گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اس کا آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کے آسان بنانے کے لیے ہم نے ریسپی آپ کی سکرین پر لکھ دی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس ریسپی میں ہم نے سب سے پہلے چکن ونگز لینے ہیں اور ان کی کٹنگ کر لینے ہیں کٹنگ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہر ایک ونگز کو لے کر ہم نے اس کے درمیان سے جو جوڑ ہوتا ہے اس کو ہم نے کٹ کرنا ہے اور یہ دو پیس الگ سے ہو جائیں گے تو اس کو سارے ایک ایک پیسوں کو کٹنگ کر کے ایک باول میں ڈال کے ہم اس کی میرینیشن کر لیں گے یہ ریسپی ہماری ون کیجی ونگز کی ہے ایک باول میں ون کیجی ونگز لیں گے اور ہاف کپ کون فلور ہاف کپ فلور یعنی میدہ تو ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ تو ٹیبل سپون ورسٹر ساوس ورسٹر ساوس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹیبل سپون ورسٹر ساوس ون ان ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سالڈ اینڈ لاسٹ ہمارے پاس ہے ٹو نمبر ایکس دو عدد انڈے اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کے جو ہمارے مسالہ جات ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں تو ایک گھنٹے کے بعد ہم نے ایک کڑائی میں کوکنگ آئل کو گرم کرنا ہے اور جو ہمارے پاس ونگز ہیں اس کو ہم نے اس میں فرائی کرنا ہے فرائی میں ہم نے اس کو ہافڈن کرنا ہے ابھی فرسٹ سٹیپ میں جیسے یہ لائٹ براؤن ہوں گے ہم اس کو نکال لیں گے چار سے پانچ منٹ کی فرائی کے بعد یہ ہمارے لائٹ براؤن ہونا شروع ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو نکال کے اس میں کٹ لگائیں گے ایک نائف لیں گے اور جو ہمارا جو ونگز ہیں اس کے درمیان سے اس کو ہلکا سا کٹ لگائیں گے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہوتیلز میں کہیں سے بھی ہم ونگز لے کر ہم جب یوز کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو ان کے اندر سے ہلکا سا بلاڈ ہوتا ہے یہ اندر سے تھوڑا سا کچھے رہنے کی وجہ سے بلاڈ ہوتا ہے اس کو ہم جب کٹ لگائیں گے تو یہ تھوڑا سا جو بلاڈ ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور اس کو ہم نے دوبارہ سے اب کٹ لگانے کے بعد اس کو فول ڈن کریں گے یہاں پر ہم نے کٹ لگا چکے ہیں اب ہم اس کو فول ڈن کر رہے ہیں فول ڈن میں اس کا کلر ڈارک براؤن ہو جائے گا پانچ سے چھ منٹ کی کوکنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈارک براؤن ہو چکے ہیں یہاں پر ہمارے جو ونگز ہیں وہ فول ڈن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد جو ہمارا لاس ٹیپ ہے وہ ہے جو ہمارا جو اس کا ریسپی کا جو پرپس ہے ہنی چلی ونگز اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی لینی ہے اس میں ہم نے ہاف کپ ہنی ڈالنی ہے شہد اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈالنے ہیں گرین چلی کے گرین چلی فائن چاپ کر کے ٹو ٹیبل سپون گرین چلی اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہم نے اس میں ریڈ کرس چلی کٹا ہوا لال مسالہ وہ ہم اس میں ایڈ کر کے جو ہم نے فرائی کیا ہے ہمارے جو ونگز فول ڈن ہو پڑے ہیں فرائی وہ ہم اس کے اندر ڈال کے اس کو ہم نے سوتے کرنا ہے سوتے اس طرح سے کریں گے کہ جو مکمل جو ہمارا ونگز اور جو ہماری چلیز ہیں اس کے اندر وہ ساری ایک ایک پیس کو اس طرح سے لگ جائے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ایک ایک پیس اس کو آپ نے اچھی طرح سے سوتے کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارا جو سوتے کا جو مطلب آہ سٹیپ ہے وہ پورا ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں یہ اس کا کلر بھی بہت پیارا ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے جو آپ گھر میں بنائیں گے تو اس کا آپ ٹیسٹ بھی دیکھیں گے ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی کمال ہوگا کلر اور اس کے جو اس کے اوپر جو پریزنٹیشن ہوئی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے جی تو دوستو عبید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ